موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا لیسن A Long Walk Home گھر کی طرف ایک لمبی چہل قدمی written by جاسن بکارو اور آپ لوگ اس ویڈیو میں پڑھیں گے اس لیسن کا ایسے پارٹ ون چلیے اب ہم ہمارا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز جس طرح سے میں نے آپ کو اس کی شورٹ سمری میں بتایا تھا کہ یہ لیسن فادر اور سن ان کے آپس میں ریلیشن کے بارے میں ہے اور یہ کہ ہمیں کبھی بھی اپنے بڑوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بولنے پر یہ لیسن ہے اور اس میں بیٹا اپنے فادر سے جھوٹ بولتا ہے ہم دیکھتے ہیں پھر اس کا انڈ کیا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور فادر اس کے ساتھ پھر کس طرح کا سلوک کرتے ہیں اب ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آئی گریو اپ ان دہ ساؤت آف سپین انہ لیٹل کمیونیٹی کالڈ ایسٹو پونا اب وہ کہہ رہا ہے لڑکا جو بیٹا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں سپین کے ایک چھوٹے سے سپین کے جنوب میں جو ہے ساؤت آف سپین سپین کے جنوب میں ایک چھوٹے سے کمیونیٹی فرقہ کہہ لیں چھوٹے سے فرقے میں جسے جو ہے ایسٹو پونا کے نام سے لوگ جانتے تھے کہلاتا ہے آئی گریو اپ وہاں پہ میں بڑا ہوا یا میں نے وہاں پر پرورش پائی آئی واس سکسٹین ون مورننگ کہتے کہ میں سولہ سال کا تھا جب ایک صبح مائی فادر ٹول می آئی کود ڈرائیو ہیم انٹو آ ریموٹ ویلیج کالڈ میجاس کہ ایک صبح میرے ابو نے مجھے بتایا کہ آئی کود ڈرائیو ہیم کہ میں انہیں جو ہے کار ڈرائیو کر کے کار چلا کر لے جا سکتا ہوں کہاں پر آ ریموٹ ویلیج ریموٹ کہتے ہیں دور یا الگ تھلگ جگہ کو کہ دور کا جو الگ ایک گاؤں تھا کالڈ میجاس اور اس گاؤں کا نام میجاس تھا کہ انہیں اس کے فادر نے اس گاؤں تک جانا تھا اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کار ڈرائیو کر کے مجھے تم وہاں تک لے جاؤ اب وہ بتا رہے ہیں کتنا ڈسٹینس ہے ان کے ایریے سے وہاں تک کہ تقریباً اٹھارہ میل دور وہ میں جاسنامی گاؤں ہیں کس شرٹ پر اس کے فادر لے کے گئے اس لئے لے کر گئے کہ تم جو ہے گاڑی کو لے کر کار کو لے کر ایک قریبی جو گراج ہے وہاں سرویس کے لیے لے جاؤ گے مطلب اپنے بیٹے کو کہا اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ کہ مجھے گاڑی چلانے کا موقع مل رہا ہے اور مشکل سے ہی بیٹے کو یہ موقع حاصل ہوتا تھا تو یوز دا کار گاڑی استعمال کرنے کا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے خوشی خوشی قبول کر لیا فادر کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ کار ڈرائف کر کے ایٹین مایلز دور جو گاؤں ہیں وہاں پر لے جائے گا اپنے فادر کو ایڈروف ڈیڈ انٹو مجھاس اینڈ پرامیس تو پک ہم اپ ایڈ فور پی ایم اب کہتا ہے کہ میں ڈیڈ کو اپنے ابو کو گاڑی میں سوار کر کے مجھاس لے گیا اور انہیں جو ہے چار بجے اٹھانے کا مطلب واپس وہاں سے اس جگہ سے پک کرنے کا وعدہ کیا then drove to a nearby garage and dropped off the car کہتا ہے کہ پھر میں وہاں جو قریبی گراج تھا وہاں تک گاڑی لے گیا اور کار کو وہاں چھوڑ دیا because I had a few hours to spare کہتا ہے کیونکہ اب میرے پاس کافی فالتو گھنٹے تھے I decided to catch a couple of movies at a theater near the garage تو کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ to catch a couple of movies کہ میں ایک فلم کا جوڑا دیکھوں گا ایک مووی بھی نہیں couple of movies it means two filmes at a time فلموں کا جوڑا دیکھوں گا at the theater قریبی جو theater ہے سینما ہے وہاں پر near the garage جو کہ گراج کے بلکل قریب ہی ہے however however تاہم I became so immersed in the films that I completely lost track of time اب ہوا کیا ہے کہ وہ کٹھے دو فلم میں دیکھنے بیٹھ گیا ہے اور اب وہ آگے کیا کہہ رہے تاہم کہ میں اتنا زیادہ فلموں میں immersed ہو گیا مطلب اس میں ڈوب گیا یا اس میں اتنا غرق ہو گیا in the films فلموں میں that I completely lost track of time کہ مجھے مکمل طور پر وقت کا احساس ہی نہ ہوا when the last movie had finished جب آخری جو فلم ہے وہ ختم ہوئی I looked down at my watch کہتا ہے میں نے نیچے اپنی گھڑی پر یا گھڑی کی طرف دیکھا it was six o clock چھے بج رہے تھے it was I was two hours late کہتا ہے میں پک کرنے کا کہا تھا یہ 4 pm کہ اپنے فادر کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہاں سے چار بجے لے لوں گا لیکن اب ٹائم ہو رہا ہے six o clock وہ دو گھنٹے اسے دیر ہو چکی ہے اب اس نے دو گھنٹے دیر تو ہو گئی ہے اس سے تو وہ کیا کرے گا اپنے فادر سے جھوٹ بولے گا تو کیا کہتا ہے کہتا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر ابو کو پتا چلا کہ میں فلمیں دیکھتا رہا تو وہ ناراض ہوں گے اور کہتا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی دوبارہ گاڑی نہ چلانے دیں کہتا ہے کہ میں فیصلہ کیا کہ گاڑی کو کچھ زیادہ مرمت کی ضرورت تھی اور اس وجہ سے زیادہ وقت لگ گیا جتنا ہم توقع کر رہے تھے اس سے زیادہ وقت لگ گیا کہتا ہے کہ اب میں گاڑی چلا کر وہاں اس جگہ پر گیا جہاں پر ہم نے ملنے کا منصوبہ بنایا تھا یا جہاں سے اسے اپنے فادر کو پک کرنا تھا اور وہاں کیا دیکھا اس نے دیڈ ویٹنگ پیشنٹلی آن دا کانر کہ والد جو ہیں اس کے ابو جو ہیں وہ صبر اور تحمل سے ایک کونے میں انتظار کر رہے تھے اپنے فادر کو کیا کہ رہے وہاں سب سے پہلے تو ان سے جو ہے مافی مانگی کس چیز کے میں دیر سے آیا ہوں اس چیز کے لئے میں مافی چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بتایا کہ جتنا جلدی ہو سکتا تھا میں اتنی جلدی آیا ہوں لیکن گاڑی کو کچھ بڑی مرمت کی ضرورت تھی جن نظروں سے انہوں نے میری طرف دیکھا نہ انہوں نے مجھے جو لک دی مطلب دیکھا جن نظروں سے میری طرف کہتا انہیں میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا آئی ایم ڈیس اپوائنٹیڈ ڈیٹ یو فیل یو ہیف ٹو لائ ٹو می جاسن اب فادر کیا کہہ رہے ہیں پہلے تو اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا کہ میں نہیں بھولوں گا اسے ساتھ یہ کہ رہے ہیں کہ جیسن مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے کہ تم محسوس کرتے ہو کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنا پڑا اب آگے بیٹا کیا جواب دے اب کیا ہوا کہ اب نے پھر میری طرف دیکھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تیش جگہ تھی وہاں پر تم ملنے کے لیے مجھے لینے نہ پہنچے کہتا ہے تو میں نے گراج فون کیا تھا کال کی تھی یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا واقعی کوئی مسئلے ہے تو کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ابھی تک کار لے کر ہی نہیں گئے ہو کار اٹھانے آئے ہی نہیں ہو لہذا تم دیکھ سکتے ہو میں جانتا ہوں یا مجھے معلوم ہے کہ کار کے ساتھ کوئی بھی مسائل نہیں تھے یہاں پر اب بیٹے کا جھوٹ جو پکڑا گیا ہے اب دیکھیں جھوٹ اس کا پکڑا گیا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں سے پیرنٹس سے تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنے چاہیے تو یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ ون جو ہے وہ کپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ اس لیسن کا باقی پارٹ پڑھنے کے لئے آپ اسے نیکس ویڈیو دیکھئے